بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو آج آپ کو میں بری اور اہم ترین خبریں ہمیشہ کی طرح دینے آ رہا ہوں وہ بریگنگ نیوز جو شاید شاید کہ پاکستان میں آپ تک پہنچ جائے تین بری خبریں ہیں پہلی خبر کپتان کے پنڈی پہنچنے سے پہلے ہی یعنی ابھی رات دس بجے ہیں اور پنڈی میں ہر گلی ہر محلے میں جلسہ شروع ہو چکا ہے ریلیاں جلوس بے انتہار رش کیا کپتان اعلان کرے گا کیا ہے انڈویلمنٹ ہوگی بے ایک بریگنگ نیوز یہ ہوگی دوسری بری بریگنگ نیوز باہو جی بھس گئے ہیں اور باہو جی نے اپنی جان بچانے کے لیے کیسے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماننے شروع کر دیئے ہیں حکومتی پریشر غیر ملکی پریشر مختلف بزنسمنوں سے سفارشیں ایون کہا جا رہے ہیں کہ الطاف حسین جیسے لوگوں کہ قریبی لوگوں کی سفارشیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں سب سے بہلی بریگنگ نیوز آپ کو ماں دیتا ہوں کہ پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے باہو جی جو علاج کے بہانے لندن گئے اور لندن میں جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور باہو جی کا ایک قریبی ساتھی ان پر انسام لگاتا ہے کہ عرشت شریف شہید کے قتل اور عبران خان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی شوٹرز کا ریج اور دیگر معاملات میاں صاحب نے اپنے ہاں ایک میٹنگ میں تیہ کیے تھے اور میاں صاحب کے ساتھ اس میٹنگ میں مریم نواز میاں صاحب کے سابزادے میاں صاحب کے قریبی دوست موجود تھے اس پیس کانفرنس کے بعد بری بزاحتیں بری بیانات مگر اگر دن اچانک صبح پتا چلتا ہے کہ میاں صاحب اچانک سے ایک پوری ٹیم کے ساتھ یورپ کی سید کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وہ میاں صاحب جن کا پاکستان انتظار ہو رہا تھا وہ میاں صاحب جن کا پاکستان میں استقبال کی تیاریاں جاری تھیں مگر تاندرست ہوتے ہی وہ پاکستان کی بجائے وہ یورپ کے ٹور پہ روانہ ہو گئے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں پہلے بھی بریکنگ نیوز دے کہ میاں صاحب نے پہلے دو دن اٹلی کے کچھ جزیرے میں گزارے اس کی تصاویر دے اس جگہ سے بھی میاں صاحب اب روانہ ہو گئے ہیں میاں صاحب یورپ کے مہنگے ترین ہوتل بیورویویج میں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ بیورویج ہوتل یورپ کے مہنگہ ترین ہوتل اور سویزر لینڈ کا معروف ترین ہوتل یہاں پر صرف وہ ٹھہر سکتا ہے جس کے پاس بے انتہا دولت ہو میرے بیٹھے آپ اس ہوتل کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل سویزر لینڈ میں واقعہ ہے اس ہوتل کا قرائہ دنیا کے مہنگے ترین ہوتل کے قرائوں جتنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں میاں صاحب حال میاں صاحب نہیں بلکہ ڈاکٹر ادنان میاں صاحب کی بیٹی کی ملازمہ وہ بھی اس ہوتل میں قیام فرما ہے میاں صاحب کے مطلق جیسے ہم انکشاف کرتے ہیں کہ میاں صاحب اٹلی کے ایک جزیرے فلاں میں رہ رہے ہیں تو فوری طور پر وہاں سے میاں صاحب روانگی کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ ملاقاتیں اور ملاقاتوں کے بعد جیسے یہ بات بائیں نکلتی ہے کہ یہ فلاں جزیرے میں ہے تو فوری طور پر وہاں سے روانگی کا انتظام ہوتا ہے اور اشرف ورچ یہ میں نے پہلے بھی نام بتایا تھا اشرف ورچ جو کہ خواج آصف کا قریبی سیال کور کا رہنے والا وہاں پر سویزر لینڈ کا معروف بزنس پین اشرف ورچ اپنی بڑی بڑی مہنگی ترین گاریاں اور گارڈز لے کراتا ہے اور شریف خاندان کے سب سے بڑے جناب میاں نواز شریف مریم نواز شریف صاحبہ کو اور دیگر فیملی ممبرانس کو وہاں سے فوری طور پر جنیوہ یعنی سویزر لینڈ میں بیوری ویچ اس ہوتل کی تصویر یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ وہ ہوتل ہے جو وہاں کا سب سے مہنگا ترین ہوتل پاکستانی کوم بوک سے مر رہی ہے پاکستانی کوم بلکل سخترین اس وقت عذاب میں مبتلا ہے معشی تباہ ہو چکی ہے لوگ یہاں پر کھانے کو ترس رہے ہیں مغار بریویاں صاحب شہنشائی طریقے سے دنیا کے مہنگے ترین اس ہوتل میں قیام پذیر ہیں اور پھر لوگوں سے پچھنے کے لیے اور میڈیا سے پچھنے کے لیے یہ ہوتل زاہید نواز والا زاہید نواز والا جو ہیں وہ اس ہوتل کو بک کرواتے ہیں پہلے میں اکثر نام نہیں لیتا تھا قریبی ساتھی کہہ دیتا تھا تو بہت سے لوگوں بہت سے میرے چانے اور سننے والوں کا ایک اسرار ہوا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے تو اب میں نام سامنے لے رہا ہوں زاہید نواز والا جو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے بزنس پارٹرن و ان کے بیٹوں کا بنتا ہے یہ شخص دو دن کے لیے اپنے نام سے یہ ہوتل بک کرواتا ہے یعنی میاں نواز شریف مریم نواز حسین نواز یا کوئی اور اپنے نام سے نہیں بلکہ اس شخص کے نام سے ظاہر نواز والا کے نام سے یہ ہوتل بک ہوتا ہے اور اس ہوتل میں کل تک کا قیام ان کا ہے اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے یہ فیصلہ بھی جہاں بھی جائیں گے ہم اس خبر کو بھی بریک کریں گے بری حبر اس میں ایک اور ہے کہ میاں نواز شریف یہاں پر تین اہم ملاقاتیں کرتا ہے ایک ملاقات جس کے امطلع مطف لوگوں کا کہنا ہے اہم ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ملاقات ایک انڈین شخص سے ہوتی ہے وہ بزنسمن ہے وہ کیا ہے یا اس کا کسی انڈیا حکومت کے اندر بڑا اہم تعلق ہے کیا ہے اس کے معاملے میں علم نہیں لیکن وہ انڈین ہے ایک خفیہ ملاقات پندرہ منٹ کی لابی کے ساتھ واقعہ ایک میٹنگ روم میں ہوتی ہے دوسری ملاقات برطانیہ کی ایک اہم شخصیت سے تیسری ملاقات ایک امریکن بری معروف شخصیت سے ہوتی ہے اور وہی پر پھر امریکہ کے اندر لابنگ کے لیے ایک فرم کے ساتھ بھی رابطہ کیا جاتا ہے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے جی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے اس شخصیت کے الطاف حسین کے ساتھ بھی کس نہ کسی طریقے سے تلقات ہیں اور یہ ملاقاتیں میاں پرادران شریف خاندان باؤ جی اپنی لندن میں ایک کیسے جان چھڑانے اور پاکستان میں اپنی باعثت باعفاظت اور اقتدار کے ایوانوں تک واپسی پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے والوں میں ایک شخص انٹرنیشنل اسٹیوڈشمنٹ کا بقیدہ قریب ترین قریب ترین شخص ہے کون ہے وہ وہ بھی سامنے آ جائے گا لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ایک انڈین ایک برطانیہ سے اور ایک امریکہ سے تلق رکھنے والا شخص ان سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ایک بڑی بریکنگ دیتا ہے جنوں میاں صاحب ہوت تو چلے گے اس کی وجہ سے بہانہ سیر و تفری کیا وہ لندن میں نہیں کسی گاؤں میں رہ رہے تھے کہ انہیں سیر و تفری کے لیے موسم کی تبدیلی کے لیے انہیں یورپ اچانک جانا پڑا ایسا معاملہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو آئندہ کے بھی لوگ میں بتائیں گے لیکن چلتے چلتے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دیتا چلوں بری بریکنگ نیوز یہ ہے آئندہ چند روز میں کیونکہ یہ کیس جس کے ڈر سے میاں صاحب وہاں سے نکلے ہیں اس کیس کو وہاں کی سب سے اہم ایجنس پولیس کی ایجنسی نے لے لیا ہے اور میاں صاحب کے دو قریبی ساتھی کسی وقت بھی وہاں پر گرفتار ہو سکتے ہیں اور میاں صاحب کے ایک اور ساتھی یعنی نونلی کے ایک اور وہاں پر رہنما نے بقیدہ یہ بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو تظنیم شاہ نے جو بیان دیا ہے اس کی حوالے جس نے مجھ سے بھی بات کی تھی اور میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے علم میں یہ ساری بات تھی شریف ہاندان بچے گا یا نہیں ان کے ان کا جو سرسو ہے کام آئے گا یا نہیں کیا غیر ملکی ایجنسیاں انہیں بچا کر کوئی اپنا فائدہ لیں گی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جہاں ان کے دو قریبی ساتھی پکرے گے وہاں پر ان کی گیم خراب ہو جائے گی اور اوپر سے کپتان نے بارہ گھنٹے پہلے ہی وہاں پر ایسا میلہ سجا لیا ہے بلکہ سولہ گھنٹے پہلے ایسا میلہ سچ چکا ہے کہ حکومت چاروں شانے چکت ہو چکی ہے اور حکومت کے بس میں نہیں حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے اہم قوتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کپتان کی ایک کال پر بچے پورے جواز لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آگے ہیں اور اگر کپتان نے کوئی اور ان کو حکم جاری کر دیا تو پھر آگے کیا بنے گا آنے والا دن انتہائی اہم ہیں براہ شریف خاندان کے باؤ جی مزید کہاں بھاگیں گے کیا وہ بچ جائیں گے یا نہیں اور کیا کپتان بازی جیت جائے گا یا نہیں اس سوالے سے آئندہ کے بھی لوگ کا انتظار کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ آنے والا دنrito l circuit 推اؤů ڈرم ٹھل